میں نے کہا تھا کچھ مخصوص وضائل پیش کروں گا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے آج اگر سب ذہنوں میں ہو میں ان مطالب کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں تو کئی مرتبہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کی بعض وقت کیونکہ بنو میہ کا دور تھا جناب امیر کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی سب وہ شتم ہوتا تھا تو جناب امام حسن مجتبہ اشارہ کرتے تھے لیکن کس کو اشارہ کرتے تھے ہمیشہ حضرت عباس کو تو جناب امیر علیہ السلام فوراں اس کو سزا دیتے تھے تو اب دونوں امام حسن حسین سا سا کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہیں توہین کی حضرت عباس بہت تیزی سے آگے بڑے امام حسن مجتبہ سے اشارہ لیا اور جیسی اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا حضرت عباس نے کہ یہ مسجد ہے مسجد کی توہین نہیں کروں گا اسے باہر لے جاؤں گا پھر وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے گربان میں ہاتھ ڈالا گھسیٹنے لگے اب وہ سمجھ گیا پلٹ کے سب کو دیکھا کہ اب ہم نہیں چھڑا سکتے تو عباس کے ہاتھوں میں ہے نہ جانے کون کون سیف اللہ بنتا رہا اسد اللہ کے بیٹے کے پنجے میں آئے تو چھڑا نہیں سکتے جب جناب عباس نے گربان میں ہاتھ ڈالا گھسیٹنا شروع کیا کہ ہم مسجد سے باہر لے جاؤں گا اس نے جب چاروں طرف سے دیکھا نا کہ کوئی امید نہیں رہی اس نے امام حسین کو دیکھا امام نے کہا خبردار تونے علی بن بیچالب ہمارے بابا کی توہین کی ہے اب وہ پلٹا امام حسن کی طرف اور ایک جملہ کہا جس کے بعد امام حسن مشتبہ نے کہا حسین ابباس سے کہو جانے دے آج کیا کہا اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ جیسے کہا نا والدہ کا واسطہ امام نے کہا یہ واسطہ میں کبھی رد نہیں کرتا کہا آج تجھے سبق دے رہا ہوں خبردار دوبارہ توہین نہ کرنا تو ایک مرتبہ امام حسین کو اشارہ کیا کہا ابباس سے کوئی اسے جانے دے کہا ابباس آج اس نے وہ واسطہ دیا ہے کہ میرا بھائی کبھی رد نہیں کرتا تو اب سبق بھی دیا اس میں بھی تو اس میں ایک پیغام تھا اب عزیزان اگرامی امام حسن مشتبہ کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک آپ کے خاندان اہل بیت کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں تمام خاندان اہل بیت میں تھی سب سے پہلے خوبصورتی دوسرے سخاوت تیسرے شجاعت جو بنو میہ میں بالکل برعکس تھی اب جناب خاندان تمام خاندان اہل بیت بہت شجاعت ہیں بہت شجاعت لیکن شجاعت میں جو نام جناب ابباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے تمام کے تمام آئمہ کے جو بیٹے ہیں امام حسن کے بیٹے آٹھ بیٹے امام ہیں امام سجاد کے علاوہ خود جناب علی اکبر اور دوسرے بی بیوں کے جو بیٹے ہیں دوسرے آئم علی مسلم کے سب کے سب حضرت ابباس کے شاگرد ہیں لیکن حضرت ابباس امام حسن مجتبہ کے شاگرد ہیں اب سوچیں کہ اگر آپ نے جناب ابباس کی شجاعت کا تذکرہ سنا ہے کہ جنہوں نے شبع آشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر میں سارے دشمنیں تمام کے تمام لشکر یزید کا اپنے آنکھوں سے ایک اہاتھا کرایا ہوں سارے لشکر کو میں نے چار حصوں میں تخصیم کیا دو حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا ایک دس سے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا جناب ابباس کی شجاعت یہ شجاعت ہے اب تصور کیجئے جس کی شجاعت ایسی ہو وہ فرماتے ہیں میں نے جنگ کے رزم کو نیزہ بازی کو تیر اندازی کو تمام کے تمام جنگ کے اصولوں کو سیکھا ہے تو حصن مشتبہ سے سیکھا ہے یہ شجاعت حسنی ہے کہ امام حصن مشتبہ شجاعت میں ایسے ہیں کہ حضرت ابباس کے استاد ہیں اور جب صفین کے مارکے میں ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا کا دجلہ کا پانی بند کر دو انہیں پانی نہ پینے دینا جب یہ کانوں میں بات آئی نا امام حصن مشتبہ کے کہ جناب امیر کے پاس کسی نے آکے کہا مولا معاویہ نے اس کی فوج نے پانی بند کر دیا ہمارے پورے لشکر کا قبضہ کر لیا ہے اور ہمارا پانی بند کر دیا تو جناب امیر سے فوراں امام حصن مشتبہ نے اجازت لی کہا بابا اجازت ہے بھئی پوری زندگی امیر المؤمنین نے امام حصن حسین کو حکم نہیں دیا نہ جنگ کے لیے نہ کسی کام کے لیے اور کسی نے جب جناب ابباس سے اعتراض کیا کہ ابباس حصن حسین دونوں جوان ہیں اور آپ ابھی لڑکپن میں ہیں لیکن آپ کے بابا تمام کام آپ سے کہتے ہیں ابباس پانی لاؤ ابباس جنگ کرو ابباس مسلح بچھا ہر کام ابباس ہے حصن حسین جوان ہے ان سے کوئی کام نہیں کہتے کہ جب سے قرآن میں اللہ نے حصن حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے ند ابنانا وابناکم اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں تب سے میرے بابا نے رسول خدا کے بیٹوں کو حکم دینا بند کر دیا وہ اپنے بیٹے ابباس کو حکم دیتے ہیں تب جناب امام حسن مشتبہ کو کبھی نہیں کہا لیکن خود امام حسن مشتبہ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں مجھے آپ کی اجازت چاہیے میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں جناب امیر نے اجازت دی ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ میدانیں سفین میں اترے آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا آپ نے آوازی اللہ اکبر نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہیں کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے آپ نے پوری فوج کو دھکیل نہ شروع کیا جب پورے نشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیل ایک تلوار سے پورے نشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا نشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آگیا ہے تب جناب امام حسن مجتبہ نے ایک تلوار سے پورے نشکر کو اٹھا کے پھیکنا شروع کیا جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو جب پورے نشکر کو اٹھا کے پھیک دیا امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے صفائیوں کو اجازت ہے پانی پی لو جب مولا کا نشکر آگے بڑھا کہہ مولا ان کا ہم پانی بند کر دے امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا وہ ان کا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے کہ وہ ان کا کردار تھا کہ جب انہیں پانی ملا انہوں نے پانی بند کر دیا ہمارا کردار ہی ہے جب پانی ملے تو سب کے لیے پانی کو جاری رکھا جائے چاہے دشمن بھی آ کے پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے تو اب شجاعت امام حسن مشتبہ یہ ہے اور بے انتہا مثالیں موجود ہیں لیکن میں امام حسن مشتبہ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہیں لیکن آئمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام میں ہے وہ کونسے صفت ہے وہ ہے سخاوت امام حسن مشتبہ کا لقب ہے کریم اہل بیت تھوڑی سی وضاحت کر دوں امیر الرومنین نے چار طبقات بتائیں ہیں معاشرے میں پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لئیم وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے اسے لئیم کہا گیا لئیم لئین نہیں لئین لانت سے ہے لئیم سخ دل سے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں اب ترتیب سے سن لی دیکھا ہے جنب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے دوسرا ہے بخیل عربی کے الفاظ ہیں بخیل وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے کہا تیسرا ہے سخی لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں اسے کہتے ہیں سخی کریم چوتھا ہے اور چوتھا میرا مولا ہے کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے کہ دوسرے کھاتے رہے میں بے شخ خود نہ کھاؤ اسے کہتے ہیں کریم اب کریم اہل بیت امام حسن مشتبہ ہے اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا علی مرتضیٰ کو کریم کہا کہا ان چودہ میں جو سب سے کریم ہیں وہ حسن مشتبہ ہیں آئیمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مشتبہ ہیں سنیں گے بات سب کو حضم ہو رہی ہے بات پہنچ رہی ہے